لمحہ آتشین کہتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے دیوان عام میں جلوہ گستر تھے کہ نقیب نے آ کر اطلاع دی جہاں پناہ ایک فریادی محل کے دروازے پر کھڑا ہے باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے حکم ہوا باریاب کرو چند لمحے بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی دربار میں حاضر ہوا شہنشاہ نے اس پر ایک اچھنتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا دور دور سے آئے ہوئے فریادیوں کے مقدمات کی سماعت سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب شہنشاہ اس اجنبی شخص کی طرف مخاطب ہوئے دربار شاہی میں کیا فریاد لائے ہو جہاں پناہ میں ایک بحروپیاں ہوں صرف اس طوانہ سے گجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہ ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی عزاز حاصل کروں اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کا بڑا شہرہ سنا ہے اور انگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا تم نے ٹھیک ہی سنا ہے اہل کمال کی قدردانی ہمیشہ سے شاہی درباروں کا شہوہ رہا ہے میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرو ایک بحروپیہ کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچے میں اس طرح ڈھالے کہ نقل کا پہچاننا مشکل ہو جائے تم نے اگر مجھے دھوکہ دے دیا تو میں یقین کر لوں گا کہ تم اپنے فن میں کامل دستگاہ رکھتے ہو اسی دنے قدردان کی طرح میں تمہارے کمال فن کی داد دوں گا شہنشاہ کا جواب سن کر خوشی خوشی بحروپیہ دربار سے رخصت ہوا اور اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر کئی دن سوچتا رہا کہ کون سا روپی اختیار کیا جائے کہ بادشاہ کو بھرپور دھوکہ دیا جا سکے ایک مہم سے واپس ہوتے ہوئے شہنشاہ حراستے میں بیمار پڑ گئے دیلی کی راجدھانی میں ہلچل مچ گئی ہر طرف عبادت خانوں اور درسگاہوں میں دعا سہت مانگی جانے لگی شاہی بیگمات نے نفلی روزوں کی منت مان لی گلی گلی میں محتاج اور مسکینوں کو خیرات اٹھائی گئی علاج کے لیے ملک کے کونے کونے سے ماہر طبیبوں کا تانتہ بند گیا چند ہی دنوں میں شہنشاہ عربہ سہت ہونے لگے غسل سہت کے دن ساری راجدھانی خوشی کے شادیانوں میں ڈوب گئی بیماری سے سہتیابی کے بعد آج پہلی مرتبہ شہنشاہ دربار عام میں تشریف لانے والے تھے مشتاقان دید سے دربار کھچا کھچ پرا ہوا تھا آنکھیں پھاڑے ہوئے ہر شخص بادشاہ کی آمد کا منتظر تھا کہ اتنے میں نقیبوں نے آواز دی سارا دربار سرو قد کھڑا ہو گیا مبارک باد اور ایام اقبال کی دعاوں کی گونج میں شہنشاہ تخت آب نوس پر جلوہ فروز ہوئے اسی درمیان میں ایک چوب دار نے آ کر خبر دی جہاں پناہ کی علالت مزاج کی خبر ایران تک پہنچ گئی ہے علاج کے لیے شاہ ایران نے اپنا خصوصی طبیب دربار عالی میں حاضر کیا ہے وہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے شہنشاہ نے اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہو گئے تھوڑی ہی دیر بعد حکمائے یونان کی دستار و عبا میں ایک بڑھا شخص نمودار ہوا اس کی پیشانی سے حکمت و دانائی کی ذہانت ٹپک رہی تھی اس کے پیچھے علاموں کی ایک لمبی قطار تھی جن کے سروں پر دوائیوں کے چھوٹے بڑے صندوق کرکھے ہوئے تھے سارا دربار شاہ ایران کے جذبہ حمدردی کے ستائش سے گونج اٹھا شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظر جمعے ہوئے آنے والے کو دیکھتے رہے ایران کا طبیب جیسے ہی پابوسی کے لیے آگے بڑھا شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے تمہیں پہچان دیا یہ جواب سنتے ہی مارے شرم کے بحروپیا پانی پانی ہو گیا اسے اپنے فن کی ناکامی پر اتنا قلق ہوا کہ الٹے پاؤں وہ دربار سے واپس لوٹ گیا ایک عرصہ دراست تک وہ اپنی شکست کے غم سے نڈھال رہا آنکھوں کی نیند اڑ گئی پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حسنوں کو جوڑ کر کھڑا کیا آج رمضان مبارک کی انتیس تاریخ تھی غروب آفتاب کے بعد دور افق مغرب پر ہلال عید کے تمنائیوں کی نگاہیں جم گئیں چند ہی لمحے بعد شور اٹھا عید کا چاند نظر آ گیا قلعہ معلہ سے توپیں سرد ہوئیں اور سارا شہر مسرت و نشات کی بارشوں میں نہا گیا ہر طرف عید کی چہل پہل شروع ہو گئی عزت و وقار کی کھلی ہوئی فضاء میں عید کی حقیقی خوشی ہر گھر سے بھوٹی پڑ رہی تھی رات گئے تک علماء مشایخ کی بارگاہوں سے شکر خداوندی کی تہنیتیں بلند ہوتی رہیں اور عاشقانِ الٰہی تسبیح و تحلیل کے انوار میں نہاتے رہے آج ساری رات کے لیے قلعہ معلہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا مملکت کے سارے بساکین امڑتے ہوئے سے لاپ کی طرح ٹوٹ پڑے تھے اعلانِ آن تھا کہ عید کے دن شہراہوں پر کوئی بھوکا ننگا اور مفلوک الحال نظر نہ آئے صبح ہوتے ہوتے سارے اہلِ حوائج کی حاجتیں پوری کر دی جائیں راج دھانی میں جشنِ مسرط کا یہ سماس ساری رات قائم رہا صبح ہوئی تو ایک نئی فصلِ بہار کی مسکراہتیں ہر طرف بکھر گئیں تھیں ساری فضاء رنگ و نور میں شرابور تھی نورس کلیوں، شگفتہ پھولوں اور مہکتے ہوئے غنچوں کے رنگ برنگ جلووں سے سارا شہر گلستان میں تبدیل ہو گیا تھا اسلام اقتدار کا لہراتہ ہوا پرچم آج آسمان کی رفتوں کو آواز دے رہا تھا یہی عالمِ جان آواز تھا کہ قلعہ معللہ سے نمازِ عید کے لیے پہلی توب سرد ہوئی تھوڑی دیر کے بعد شہراؤں پر فرزندانِ توحید کی کتاریں لہراتی ہوئی موجوں کی طرح امڑنے لگیں دوسری توب کے سرد ہوتے ہی قلعہ معللہ سے شاہی جلوس جامعہ مسجد کی طرف روانہ ہو گیا آج امیرِ کشورِ ہند کی پیشانی پر عجز و نیازِ بندگی کی خاک چمک رہی تھی اس کی کیفیت دے کر لوگوں کے قلوب ہل گئے کتنی آنکھیں خشیتِ الٰہی کے تاثر سے آبدیدہ ہو گئیں انہی رکت انگیز جذباتِ عبودیت کے سائے میں عید کی دو گانہ نماز ختم ہوئی خطبہ معانقہ سے فارغ ہو کر مسرطوں کے پھول بکھیرتے ہوئے فرزندان اسلام کا یہ عمرتہ و حجوم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا قلعہ معللہ کی ایک پرانی رسم تھی کہ نمازِ عید کے بعد والیانِ ریاست اور رعوسہِ مملکت کی طرف سے شہنشاہ کے حضور میں نظر گزاری جاتی تھی اب اس کی تیاریاں شروع ہو گئیں تھیں قیمتی تحائف اور بیش بہاج واہرات کے تھال لیے ہوئے نوابوں، راجاؤں اور جاگیرداروں کی منڈیاں قلعہ معللہ کی طرف بڑھ رہی تھیں صدر دروازے سے لے کر دیوانِ عام تک محل کا سارا حصہ دلھن بنا ہوا تھا نقیبوں کی صداوں کی گونج میں شہنشاہ دیوانِ عام میں تشریف لائے تختِ عابنوس پر جلوہ گستر ہوتے ہی سلامی اور عید کی مبارک بات کا شور بلند ہوا والیانِ ریاست اور رعو سائے مملکت اپنی اپنی کرسیوں پر ایک کتار میں بیٹھے ہوئے تھے باری باری ایک ایک کر کے سب نے شہنشاہ کے حضور اپنی اپنی نظر پیش کی اخیر میں ترکستان کا ایک جوہری اٹھا اس نے شہنشاہ کے حضور میں ایک چھوٹا سا سندوق پیش کرتے ہوئے کہا اس میں بدخشان کا وہ لال شب چراغ ہے جو ایک ہزار سال تک مریخ کی خنک چاندنی پر پرورش پاتا رہا تب جا کر آج اسے پائے گاہِ عالی تک پہنچنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے کوکبہِ قبال کی تابندگی سلامت رہے بزمِ فلق کا یہ پروردہ نگینہ اس وقت روحِ زمین پر ایسا ہی منفرد اور لا شریک ہے جیسے جہاں پناہ کی ستوتِ شاہنہ شبہِ تار کی روشنی دیدہِ اقل کا چراغ چمنستانِ آرزو کا لالہ بہت سارے ناموں سے ترکستان کے جواہریوں نے اسے موصوم کیا ہے فرما روائے ہند کے حضور میں یہ تحفہِ نایاب پیش کرتے ہوئے آج میری مصررت کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ کہتے ہوئے سندوق کو پائے گاہِ شاہی میں رکھ کر جیسے ہی واپس لوٹنا چاہتا کہ شہنشاہِ عالم اور انگزیب عالمگیر نے زیرِ لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا اس بار بھی ہم نے تمہیں پہچان لیا یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گئے عالمِ ازتراغ میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکا اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رستہ رہا ہزار شکست و ریخت کے بعد بھی اس بار اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ اٹھی اور آخری بار وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے اٹھکڑا ہوا کچھ عرصہ بعد دکن کے علاقے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ وہاں بہت سے راجعاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لیے اٹھکڑے ہوئے ہیں مقتضائے وقت کے مطابق آتش بغاوت فرو کرنے اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بزاتے خود دکن کی مہم پر روانگی کا ارادہ فرما لیا ملک کے گوشے گوشے سے ایک عظیم لشکر کی ترتیق کا کام شروع ہو گیا ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ایک معین تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی تیپ آ گئی آج صبح صویرے حضرت اورنگ زیب آلمگیر ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لیے روانہ ہو گئے جن جن گزرگاہوں پر سے شہنشاہ اورنگ زیب گزرتے تھے سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی تھی سفر کا روٹ آبادیوں اور شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑیوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا گیا تھا صبح شام اوصل ہونے والی تلاعات کے مطابق یہ مہم نہایت سنگین ہوتی جا رہی تھی باغیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے اسی طرح دھکن میں ایک باغیانہ قوت مستحکم ہوتی جا رہی تھی اس لیے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی نئی کمک فوج میں شامل ہوتی جا رہی تھی حضرت اورنگ زیب آلمگیر طبعاً بزرگانی دین اور علیاء مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے اس لیے دستور یہ تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ملتا قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے فاتحہ پڑھ کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے اور روانہ ہو جاتے دورانے سفر ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کئی ہزار انسانوں کا حجوم لگا ہوا ہے خیموں اور پھونس کے جھوپڑوں بڑی حیرت ہوئی دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب ہی پہاڑی کی کھوہ میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی زیارت اور حصول فیض و برکت کے لیے مہینوں سے یہاں ملا لگا ہوا ہے سینکر و بندگان خدا یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں صدا آنکھے بند کی اہوے یادِ الٰہی میں مہو رہتے ہیں ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے ان کے پرنور چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ حالات سن کر اورنگ زیب عالمگیر کے دل میں بھی ان کی زیارت کا اشتیاغ پیدا ہو گیا میرے لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے دم کے دم میں پہاڑ کا طویل و عریض دامن ایک شہر میں تبدیل ہو گیا شام ہو چکی تھی اس لیے تیپ آیا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے صبح ہوتی پہاڑ کی کھو تک ساری گزرگاہ کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا ایک خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا نئے کپڑے زیب تن فرمائے دو رکت نماز نفل داکی اور برہنہ پاچل کر رہے ہوئے عقیدت کا احتمام شوق دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ کی نیک تینی اور درویش نوازی کا اعتراف کر لیا غار کے دھانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے خادم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم استغراق میں ہیں تھوڑی دیر توقف کیا جائے شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اب اندر تشریف لے جلیے اندر کے حصے میں چونکہ رات کی طرح اندیرہ تھا اس لیے جگہ جگہ کا فوری مشعل روشن کر دی گئی تھی تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں زہمت نہ ہو خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے فرش زمین پر عدب سے دو زانو بیٹھ گئے دیر تک ان کے روحانی فیوز و برکات کے امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی وہ بدستور اپنے عالم محویت میں ڈوبا ہوا تھا اس کے استغناہ کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ معتقد ہو گیا کافی دیر گزر چکی تھی اسی لیے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا خادم باہر نکل چکا تھا اب مکمل تنہائی کا عالم تھا بادشاہ نے دم رخصت درویش کی خدمت میں شرفیوں کا ایک توڑا بطور نظرانہ پیش کیا اور اٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ دست بوسی کے لیے جھکا بہروپیہ نے دونوں ہاتھ سے بادشاہ کے قدم تھام لیے بس ہو گیا جہاں پنا میرے فن کا یہ آخری سٹیج تھا میں درویش نہیں ہوں وہی بہروپیہ ہوں جسے دو بار آپ نے شکست دی ہے اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت تاری ہو گئی عالم تحیر میں دیر تک وہ خاموش رہا تھوڑی دیر بعد جب حیرت کا تلسم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا آج میں نے تسلیم کر لیا کہ تم اپنے فن میں کامل ہو اب اس خوشی میں کہ تم نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی ہے اشرفیوں کی اتھیلی قبول کر لو تمہارے فن کا صحیح حق اس وقت ادا کروں گا جب قلعہ معلعہ دہلی میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے دکن کی مہم سے فارغ ہو کر جب میں دار الخلافہ کو واپس لوٹوں گا تو تمہارا نہایت شدت سے انتظار کروں گا یہ کہتے ہوئے جیسے ہی بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا بحروپیہ نے دامن تھام لیا جہاں پنا اشرفیوں کی یہ تھیلی لے کر اب میں کیا کروں گا اب تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے آج تک حقیقت کے جس چہرے پر بے شمار پردے پڑے ہوئے تھے اب بھی کھلی آنکھوں سے اسے بے نقاب دیکھ رہا ہوں فقیر اور درویش کی نقل میں جب یہ تاثر ہے کہ کشور ہند کے شہنشاہ کی معزز پیشانی میرے آگے جھگ گئی تو اصل کی طرف اگر میں روخ کرلوں تو کسی اور عزاز کی ہمیں ضرورت کیا ہے یہ کہتے ہوئے چیخ ماری اور جیب و گریبان کی دھجیاں اڑاتا ہوا چشم زدن میں نگاہوں سے اجل ہو گیا بادشاہ پر پھر ایک سکتے کی کہفیت تاری ہو گئی اس رکت انگیز واقعے کے تاثر سے آنکھیں بھیگ گئی غار کی تنہائی میں دیر تک سوچتے رہے خدا کی شان بھی کیسی بندہ نواز و بے نیاز ہیں کوئی عمر بھر جھک مارتا ہے تو دروازہ نہیں کھلتا اور کسی کے لیے ایک ہی لمحہ آتشی زندگی بھر کی غفلتوں کا کفارہ بن جاتا ہے پھر بادشاہ کی توجہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف مبزول ہوئی آہ خدا شناسی اور فقیر درویشی کے نقالوں نے دنیا میں کیسے کیسے لوٹا ہوگا کون جانتا ہے اس راہ کا فریب خردہ ایک میں ہی نہیں تھا میری طرح لاکھوں فراد شیطان کے مکر کا شکار ہوتے ہوں گے صد حیف کہ اس راہ کے فریب سے بچنا کتنا مشکل ہے تصبیح و مسلح تقدیس و تحلیل اور ریاضت و عبادت کے چمکدار سکون پر کون نہیں ریج جائے گا پروردگار تو ہی اپنے محبوب کی بھولی بھالی امت کو وقت کے فریب کاروں سے بچانا پروردگار پروردگا کون کچھ دیں ٹھانید کونuchar شیطان پروردگ cherish پروردگی میشان br brows